السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں محمد عاصف عارسطان سے بات کر رہا ہوں شیط محیرہ سوال یہ ہے کہ قرآن مجید تنجل بتایا گیا ہے کہ اپنے نگاہوں کی حفاظت کرو اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرو صورت النور میں تو آج کے لئے کی ہر چیز کو ایجوبیشن میں جانگرڈ کا اگلتی ساتھ مل کر کے کام کرتے ہیں پڑھائی کرتے ہیں تو اس آیت کے سامنے رکھتے ہوئے تو کیا ہمیں تعلیمات حاصل کرنی چاہیے پڑھنا پڑھانا رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے سکوٹ نیا کولیجے سے برہے مہدانی رہنے میں چاہیے ایک بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ قرآن میں نگاہوں کی حفاظت کا حکم ہے تو کالج وغیرہ میں لڑکیاں بے پردہ رہتی ہیں تو کیا ہمیں وہاں پڑھنا چاہیے کیونکہ نگاہوں کی حفاظت کیسے ہوگی تو دیکھیں یہاں پہ دو چیزیں ہیں اگر کسی بھی کالج میں ایسا سسٹم ہے کہ آپ وہاں برائیوں سے بچ ہی نہیں سکتے ہیں آپ کو برائیوں میں ملویس ہونا پڑتا ہے تب تو اس سسٹم کا ساتھ کبھی نہیں دیا جا سکتا ہے کبھی نہیں کہا جا سکتا ہے کہ یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں یہ صحیح ہے اس کو صحیح نہیں کہا جا سکتا اس سے بہتر ہے کہ آپ آدمی جائل ہیں مثال کے طور پر کسی کالج میں ایسا سسٹم ہو کہ ایک سبجٹ ہو اس میں رقص سکھا جاتا ہو اور دان سکھا جاتا ہو اور یہ کمپلسری ہو ضروری ہو تو یہ تھوڑی کہیں گے کہ نہیں جاؤ وہاں پہ سیکھو یہ سب چلے گا تو جو غیر اسلامی چیزیں ہیں اسلامی جو بالکل حرام ہیں جیسے شراب ہے اب کوئی کہے گے اس کالج میں پارٹی ہوتی شراب پینا پڑتا ہے پیلانا پڑتا ہے کیا یہ چلے گا تو جو چیزیں بھی اسلام میں حرام ناجائز ہیں کسی بھی صورت میں اس کے جواز کی شکل نہیں نکل سکتی ہے تعلیم کے نام پر اس کے نام پر وہ جائز نہیں ہو سکتی ہے کسی بھی صورت میں تو یہ ذہن میں رکھیں کہ وہ چیز جائز نہیں ہو سکتی ہے اب آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کیا کر سکتے ہیں کیجئے آپ کوئی ایسا کالج بنائی ہے جہاں پہ یہ نوبت نہ آئے آپ بات کیجئے وہاں کے جو ذمہ دار ہیں اس سے کچھ بھی کیجئے لیکن اسلام کا جو قانون ہے اس کو ادھر ادھر مت کیجئے خود ادھر ادھر ہو جائیے خود ادھر ادھر ہو جائیے لیکن اللہ ہے کہ حکم کو ادھر ادھر کرنے کی کوشش مت کیجئے اللہ کا جو حکم وہی رہے گا حکم نہیں ہٹے گا آپ کو ہٹنا پڑے گا آپ کو آگے پیچھا ہونا پڑے گا اللہ ہے کہ قانون کو آگے پیچھے کرنے کی کوشش مت کیجئے تو آج کل لوگوں کی جو یہ ذہنیت ہے کہ ہم یہاں پہ اسلام کو فالو نہیں کر پا رہے ہیں یا نہیں کر پا رہے ہیں تو کیا ہم اسلام کی ان تعلیمات کو چھوڑتے جیسے مثال کے طور پر کسی کالج میں اگر ایک قانون بن جائے کہ آپ اس میں داڑ ہی نہیں رکھ سکتے تو کیا کریں گے داڑی مرانا شروع کر دیں گے کسی کالج میں یہ قانون بن جائے کہ نہیں اس میں لڑکیاں نقاب نہیں پن سکتی تو کیا کہیں گے فردہ اسلام ماف کر دیا جائے تو ایسا نہیں ہے اسلام کے جو قوانینیں وہ رہیں گے آپ کسی کال میں پڑھنا چاہتے ہیں کوئی چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسلام کے قوانین پر کیسے عمل کر سکتے ہیں یہ آپ کا مسئلہ ہے لیکن قانون نہیں بدلا جا سکتا ہے یہ بات ذہن میں رکھیں دوسری چیز یہ ہے کہ نگاہوں کی جو حفاظت کا معاملہ ہے اس کا مطلب کیا ہے یہ بھی سمجھنا وہ ضروری ہے بارے لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ایسے راہ چلتے ہوئے کسی عورت پہ نگاہ پڑ گئی تو یہ بھی نگاہ کو جھکانا نہیں ہو ایسا نہیں ہے کہ آپ آگ نیچے کر کے چلیں گے آپ چلیں گے اپنی داستے پہ لیکن یہ ہے کہ اگر سامنے کوئی عورت آگی ضائع سی بات ہے کہ سب مسلمان عورتے تو روڑ پہ نہیں ہوتی ہے نا مسلم ہوتی وہ تو نہیں پردہ کرتی ہے تو کوئی بھی بندہ روڑ پہ نکلے گا تو اس کا سامنہ ہوگا ایسی عورتوں سے تو کالیج میں ہو روڑ پہ وہ کہیں بھی ہوگا اس کا سامنہ ہو سکتا ہے ایسے رپورنا کیا کرے گا وہ قیدی بن کے بیٹھ جائے گا گھر میں اس کو تو نگلنا پڑے گا تو نگاہوں کی جو حفاظت کا مسئلہ ہے اس کا مطلب کیا ہوئی سمجھے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی نگاہ کسی عورت پہ اگر ایسے ہی پڑ جائے تو بھی وہ گناہ گار ہے پڑ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن ایک آدمی ایسے ٹکٹکی باندھ کے دیکھ رہا ہے ایسے تلاش کر رہا ہے گھور رہا ہے کہ کہاں کوئی لڑکی ملے میں اس کو دیکھوں کہاں کوئی عورت ملے میں دیکھوں یا کسی پر نگاہ پڑ گئے تو اب نگاہ اس پر رکھے بھی ہٹائی نہیں رہا ہے تو یہ ساری چیزیں نگاہیں نیچی رکھنے کے خلاف ہیں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کسی کالیج میں اگر کوئی آدمی پڑ رہا ہے اگر وہ یہ پابندی کر سکتا ہے اگر کچھ لڑکیاں بے پردہ ہیں اور اپنی نگاہیں نیچی رکھ کے وہاں تعلیم حاصل کر سکتا ہے ان کے ساتھ کوئی شڑکھانے نہیں ان کا معاملہ الگ ہے یہ الگ ہے ان سے نہ ہاتھ ملانا نہ مسافہ کرنا نہ بات کرنا نہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو ٹھیک ہے تو نگاہوں کی حفاظت کا یہ معنی نہیں ہے کہ کسی خاتون پر نگاہ پڑ ہی نہیں سکتی پڑ سکتی ہے لیکن اگر پڑ جائے تو وہ نگاہ پھر لے ایسا نہیں کہ رکھ کر بس اس کو دیکھتا رہے تو یہ چیز نہیں ہونی چیز تو نگاہوں کی حفاظت کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کہیں پہ نگاہ پڑ جائے تو آدمی نگاہیں نیچی کر لیں وہاں سے نگاہیں ہٹا لیں اور یہ حکم صرف مردوں کے لئے نہیں ہے یہ حکم عورتوں کے لئے بھی ہے ایک آدمی کسی عورت کو اسے ٹارگٹ کر کے دیکھے یہ غلط ہے نگاہوں کی حفاظت کے خلاف ہے اور یہی معاملہ ایک عورت کے ساتھ بھی ہے ایک عورت اگر کسی مرد کو دیکھتی ہے اور بس اس کو دیکھتے رہ جاتی ہے یہ بھی غلط ہے اس کو بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھنا ہے تو اللہ نے جو حکم دیا ہے صرف مردوں کو نہیں حکم دیا ہے بلکہ خواتین کو حکم دیا ہے کہ دونوں اپنی نگاہیں نیچی رکھیں مطلب دونوں میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کو غلط نگاہ سے نہیں دیکھ سکتا ہے اگر نگاہ پڑ گئی تو اس کو ہٹا لینا چاہیے اور اپنے کام سے کام رہنا چاہیے تو یہ نگاہوں کی حفاظت کا مطلب ہے امید کے بات آپ کے لئے واضح ہوگی ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں آئی پلس ٹی ویڈیوز بنانے میں